اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ پریشر سینسنگ لائن جو فائر فائٹنگ پمپ روم میں اکثر آپ نے دیکھی ہوگی جو پمپس اور کنٹرولر کے درمیان لگی ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں اکثر یہ سوال ہوتے ہیں کہ یہ سینسنگ لائن لگ رہی ہے تو یہ کون سے مٹریل کی ہونی چاہیے اور اس کے بیچ میں جو فٹنگز لگے گی یا واس لگیں گے وہ کون سے ٹائپ کی ہونی چاہیے یا کون کون سے ہونی چاہیے جو لیند ہے پریشر سینسنگ لائن کتنی لیندی ہونی چاہیے یا یہ سینسنگ لائن ہے وہ کون کون سے پمپ کے ساتھ لگے گی اور کون سی لوکیشن پر لگے گی یہ اس طرح کے سوال جو ہے ہمارے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں تو یہ جو ساری انفارمیشن ہے یا معلومات ہے میں آپ کو انیف پی اے ٹوانٹی کی مدد سے ایکسپلین کروں گا اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو پریشر سینسنگ لائن جو انف پی اے اسٹینڈر ٹوانٹی کے مطابق کیا بتائی گئی ہے تو وہ میں آپ کو معلومات دوں گا تو اس طرح سے آپ کو جو معلومات ملے گی اے پر اسٹینڈر کے حساب سے ملے گی ورنہ کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہوتا ہے ہمارے کانسپٹ کلیر نہیں ہوتے سنی سنائی باتوں پر ہم چل رہے ہوتے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے اور معلومات حاصل کرتے پریشر سینسنگ لائن کی جو فائر فائٹنگ پمپس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے یا لگی ہوتی ہے دوستو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پریشر ایکچویٹڈ کنٹرولر پریشر سینسنگ لائن تو اس کا مقصد کیا ہے یا وہ کیوں یوز ہوتی ہے جو پریشر سینسنگ لائن ہے ویسیکلی جو فائر پمپ ہے اس کے موٹر ہے اس کو ایکچویٹ کرانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا کام آتی ہے اور اس کے علاوہ جو پمپ کی سائیکل ہے اس کو کنٹرول کرواتی ہے وہ کس طرح جیسے ہمارا فائر پمپ لگا ہوا ہے جو اس کی جو ڈسچارج لائن ہوتی ہے اس میں یہ پمپ جو ہے پریشر بناتا ہے جو ڈسچارج جو ہمارا سسٹم میں جو بھی پریشر جائے گا تو وہ جو بھی پریشر جا رہا ہے تو وہ اس کے سگنل جو ہمارا کنٹرولر ہوتا ہے جو فائر کا جس کو ہم ویریابل سپیڈ لیمٹنگ کنٹرولر بولتے ہیں جو ویریابل سپیڈ کا مطلب ہے جو بھی پمپ کی ہماری سپیڈ کو ویری کرواتا ہے اور ایک نارمل کنٹرولر ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے کنٹرولر ہوتے ہیں بیسیکلی تو پمپ کی موٹر کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں یا پمپ کی موٹر کو وہ بند کرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی ہم فائر پمپ کی سیٹنگ رکھتے ہیں فار ایکزمپل ہمارا جو کی پمپ ہے تو وہ آٹو پہ سٹارٹ بھی ہوتا ہے اور بند بھی ہوتا ہے اسی طرح جو فائر پمپے فائر پمپ میں مین الیکٹرکل پمپ آ جاتا ہے اور دوسرے ڈیزل پمپ آ جاتا ہے تو ان پمپوں کو بھی آٹو پہ آپ کو چلانا ہے اور پھر بند بھی کروانا ہے تو وہ آپ کو پریشر کی سیٹنگ ڈالنی ہوتی ہے جو فائر کے پینل ہے اس میں ایک ڈسپلے آپ نے دیکھی ہوگی اس ڈسپلے پہ ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے بیسیکلی وہ ہم پہلے جو سیٹ پیرامیٹر ہے وہ اس میں فیڈ کرتے ہیں ڈسپلے کے اندر جو پروگرامنگ ہوتی ہے اس میں فیڈ کر دی ہم نے پریشر سپوز کرتے ہیں ہمارا جو پمپ ہے وہ ایٹ پائنٹ فائر بار پہ وہ چلے اور نائن بار پہ وہ بند ہو جائے اور دوسرا پمپ ہے ہمارا نائن بار پہ چلے اور وہ نائن پائنٹ فائر بار پہ وہ بند ہو جائے جو بھی ہم نے سیٹنگ کروائی ہے اس حساب سے جو ہمارا کنٹرولر ہے تو وہ پریشر کو سینس کرتے ہوئے جو کی پمپ کی موٹر ہے تو اس کو چلائے گا یا بند کرے گا مین الیکٹرک پمپ کی موٹر ہے اس کو چلائے گا یا بند کرے گا یا ڈیزل انجن ہمارا پمپ پہ اس کو چلائے گا تو اور ڈیزل انجن کو نارملی جو مینیولی ہم بند کرتے ہیں باقی چلتی ہوئے آٹو پہ تو یہ جو بھی سیٹنگ آپ کو کرنی ہے تو اس کو آٹو پہ چلانا یا بند کرنا وہ پریشر سینسنگ لائن کی مدد سے ہوتا ہے پمپ کے جو ڈسچارج لائن ہے وہاں پر ہماری پریشر سینسنگ لائن لگتی ہے اور وہ جو سینسنگ لائن آتی ہے ہماری کنٹرولر کے پاس اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو یہ جو سینسنگ لائن ہے اس کا یہی مقصد ہے جو پمپ میں سے پانی ڈسچارج ہو رہا ہے اور پمپ کا ڈسچارج پریشر کتنا ہے تو اس کی مدد سے ہمارے کنٹرولر میں جائیں اور کنٹرولر جو ہے پھر وہ پریشر سینسر وہاں پر ایک ٹرانڈیوسر لگتا ہے یا پریشر سینسنگ سوچ لگتا ہے تو وہ جو لائن ہوتی ہے ہماری وہ وارٹر کی لائن ہوتی ہے اور وہ ہماری مختلف مٹریل کی ہوتی ہے جو میں آگے آپ کو ایکسپلین کروں گا جو این ایف پی ای ٹوانٹی نے بتائی ہے تو وہ لائن جو سینس کرے گا تو وہ پانی بیسیکلی وہ ہمارے پریشر ٹرانڈیوسر مختلف پریشر سوچ سے وہ سینس ہوتا ہے وہ سینس کرتے ہوئے جو لیمٹ کو جو کنٹرولر میں جو پریشر سیٹنگ ہم نے دی ہوئی ہے اس کو سینس کرتے ہوئے فائر پمپ کو آن کرواتا ہے یا آف کرواتا ہے اس کا مطلب ہے وہ آٹومیٹک ہی اس کو کنٹرول کرتا ہے جیسے چلنے کے لئے تو بیسیکلی اس کا پریشر سینسنگ لائن کا یہ مقصد ہے اور دوستو دوسرا این ایف پی ای ٹوانٹی نے یہ بتائی ہے جو بھی ہمارے پمپ پر فائر فائٹنگ پرپس کے لئے یوز ہو رہے اس سارے پمپوں کے ساتھ پریشر سینسنگ لائن لگانی ہے جیسے ہمارا جو کی پمپ ہے تو اس کے بھی ڈسچارج میں سینسنگ لائن لگے گی اور اس کا الگ سے کنٹرولر ہوگا کیونکہ پمپ کے جو ڈسچارج لائن ہے صرف اسی کا پریشر سینس کرے گا اور پھر اسی کے کنٹرولر میں دے گا اور دوسرا الیکٹرکل پمپ ہے اس کی سینسنگ ڈسچارج لائن ہوگی پھر وہ الیکٹرکل کنٹرول پینل کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور ڈیزل پمپ ہے تو اس کی الگ سے ایک سینسنگ لائن ہوگی اور اس کے پینل ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہر پمپ کی جدہ ایک پریشر سینسنگ لائن ہوگی جو ہر پمپ کا مختلف یا جدہ کنٹرولر ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہے جیسے تین کنٹرولر ہیں اور تین سینسنگ لائن جائے گی تو آپ نے ایک لائن تینوں کو آپس میں ملا کر پھر کسی بھی کنٹرولر کے ساتھ لگا دی یا آپ نے ہیڈر کے ساتھ کنیکشن کر دی اور ہر کسی کے کنٹرولر میں کیوں آپ ہو رہے تھے ہیڈر سے جو پانی جائے گا تو وہ سب سے ہی نکل رہا ہے اس طرح نہیں ہوگا جو پمپ کا ایکچول ڈسچارج پریشر ہوگا وہ اس کے لیے ہی صرف ہمارا جو سینسنگ لائن ہے اور اس کے کنٹرولر میں کنیکٹ ہوگی آپ دوسرے میں کنیکٹ نہیں کر سکتے اسی طرح جو کی پمپ کا الگ سے آپ کی سینسنگ لائن جائے گی اور اسی جو کی پمپ کے پینل میں کنیکٹ ہوگی اور الیکٹریکل پمپ ہے اس کی ڈسچارج لائن سے نکل کے جو الیکٹریکل پمپ کا پینل ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اسی طرح ڈیزل پمپ ہے اس کی ڈسچارج کی لائن سے سینسنگ لائن نکل کے اور ڈیزل پمپ کا جو کنٹرول پینل ہے تو اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوگی جس پمپ کا جو پریشر ایکچول ہوگا وہ ہی ہمارے پینل کو جانا چاہیے کامن یہ لائن جو سینسنگ لائن ہے وہ کامن نہیں لگانی چاہیے اور دوسرا آپ کو یہ جو سینسنگ لائن ہے وہ کہاں پمپ کے لوکیشن پر کنیکٹ کرنی ہے جو بھی پمپ ہے ہمارا تو اس کی جو ڈسچائر لائن ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ چیک وال بھی لگا ہوتا ہے اور آئیسولیشن وال یا آئیس وائی وال یا گیٹ وال جسے بولتے ہیں تو وہ آئیس وال اور ہمارا جو چیک وال لگا ہوتا ہے ڈسچارج میں تو وہ جو چیک وال اور آئیس وائی وال ان دونوں کے بیچ میں آپ کو وہ سینسنگ لائن کنیکٹ کرنی ہے لگانی ہے تو چیک وال اور آئیسولیشن وال ان دونے کے بیچ میں آپ کو لگانی ہے تو یہ جو آپ پریٹس کریں گے وہ جو کی پمپ کے لیے بھی کریں گے مین الیکٹرک پمپ کے لیے اور ڈیزل پمپ سب کے لیے یہی کریں گے یہ نہیں تھا آپ نے ڈسچارج میں سب کی سینسنگ لائن کنیٹ کر کے اور آپ نے کنٹرولر کے ساتھ کنیٹ کر دیا اس طرح نہیں کرنا ہر پمپ کی جو ڈسچارج لائن ہوگی اس میں جو چیک وال لگا ہوگا اور آئسولیشن وال ہوگا ان دونوں کے بیچ میں آپ کو ایک پوائنٹ بنانی ہے اور سینسنگ لائن وہاں پہ کنیٹ کرنی ہے پھر وہ سینسنگ لائن جو پمپ کا جو پینل ہوگا جو جس پمپ کا پینل ہوگا اس کے ساتھ کنیٹ کریں گے وہاں پر ٹرانڈیوسر ہوگا وہ اسی پمپ کے پریشر سینس کرے گا اور دوستو آپ نے جیسے ملٹی سٹیج ملٹی پورڈ فائر پمپ دیکھیں جو ہماری کافی ہائی رائز بلڈنگیں ہوتی ہیں تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں تو مختلف ایک لیول بنا لیتے ہیں ایک لو لیول بنا لیتے ہیں ایک میڈیم بنا لیتے ہیں ایک ہائی لیول بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یا تین پمپ کے سیٹ بناتے ہیں یا تین ٹینکیں ہوتی ہیں ایک نیچے ہم نے پمپ اور ٹینک لگا لی دوسری پمپ اور ٹینک اوپر لگا لی تیسری اور اوپر لگا لی یا پھر ہم کیا کرتے ہیں نیچے یہ ایک ملٹی سٹیج ملٹی پورڈ فائر پمپ دے دیتے ہیں سپوز کرتے اس میں سے تین اسٹینڈ پائپ ہم نکار رہے ہیں جو ایک اسٹینڈ پائپ ہوگا وہ لور لیول کے لیے اور دوسرا جو اسٹینڈ پائپ ہوگا وہ میڈیم لیول کے لیے اور تیسرا جو اسٹینڈ پائپ ہوگا وہ ہائے لیول کے لیے وارٹر سپلائی کرے گا فائر فائٹنگ پرپس کے لیے تو اس صورت میں ہمیں جو پریشر سینسنگ لائن لگانی ہے تو ہر پورٹ میں سے جو ڈشچائل لائن جو اسٹینٹ پائپ کے لیے نکن رہی ہے اس میں کنیکٹ کریں گے اور دوسرے میں بھی کنیکٹ کریں گے تیسرے میں بھی کریں گے تینوں کی ایک ہی نہیں کریں گے کیونکہ اس کا پمپ آپ کا ایک ہوگا مگر فائر پمپ کا کنٹرولر ہوگا اس میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے تو جو بھی پورٹ ہوتا ہے اس کی الگ سے پریشر سینسنگ لائن ہوتی ہے اگر لو لیول کے لیے تو اس کا پریشر آپ کو کم دینا ہے میڈیم لیول ہے تو اس کو پریشر زیادہ دینا ہے اور ہائی لیول ہے تو اس کا پریشر زیادہ ہوگا تو جو ہمارا فائر کا کنٹرولر لگا ہوتا ہے وہ پریشر سینس کرتے ہوئے تو اس کی جو کنٹرولنگ ہوتی ہے وہ کنٹرولر کی مدد سے ہوتی ہے تو اس میں جو کنٹرولر ہے اس میں بھی تین جو ہے آپ کے پریشر ٹرانڈیوسر دیے ہوں گے اگر تری ملٹی اسٹرائج اور ملٹی پورٹ کے پمپے اگر فور ملٹی سٹیج ملٹی پورٹ کے فرم پیت ہے اس میں کنٹولر میں ٹرانڈیوسر فور دیے ہوں گے اس حساب سے آپ کو جو ڈسچارج کا اسٹینٹ پائپ ہے یا پورٹ ہے وہاں پر سیپریٹ ہر کسی کو پریشر سینسنگ لائن دینی ہے اب سمجھتے ہیں کہ جو پریشر سینسنگ لائن ہے تو اس میں پائپ جو ہمیں لگانا ہے تو وہ کون سے مٹیل کا ہونا چاہیے جو این ایف پی ایٹونٹی میں بتا ہے جو پریشر سینسنگ لائن کے لیے لگانا ہے وہ کپر کا پائپ لگانا ہے مگر کپر میں آپ کو یہ چیز نوٹ کرنی ہے تو سافٹ کپر آپ کو نہیں یوز کرنا سافٹ کپر سے مطلب یہ جیسے آپ نے ائر کنڈیشننگ میں کوائل دیکھے ہوں گے تو آپ اس کو کھولیں گے تو وہ سیدھا کپر کا ٹیوب ہو جاتا ہے اس کو بینڈ کریں گے تو وہ آرام سے بینڈ ہو جاتا ہے تو وہ کپر آپ کو سافٹ کپر یوز نہیں کرنا جو ہمارے سٹریٹ کپر کے ٹیوبز ہوتے ہیں جو فولڈ نہیں ہوتے جیسے سافٹ نہیں ہوتے ہارڈ ہوتے اس میں کے ٹائپ بھی آ جاتا ہے ایل ٹائپ بھی آ جاتا ہے اور ایم ٹائپ بھی آ جاتا ہے اس قسم کے جو ہارڈ پائپ ہوتے ہیں آپ وہ یوز کریں گے کپر کے مگر سافٹ کپر یوز نہیں کریں گے ایک تو آپ کو کپر کے پائپ یوز کرنے اور کپر کے علاوہ جو آپ کو پائپ یوز کرنے سیریز 300 سٹینلیس سٹیل کے پائپ ہوتے ہیں یا ٹیوب ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یوز کرنے یا کاپر کے یوز کر سکتے ہیں یا ایس ایس کے جو ٹیوبز ہوتے ہیں یا پائپ ہوتے ہیں سیریز 300 کے وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے یوز کرنے کا یہ مقصد ہے کیونکہ ہم لوگ نے اکثر پراجیکٹوں میں دیکھا ہے تو وہ ایم ایس کے پائپ لگا لیتے ہیں یا دوسرے جی آئے کے لگا لیتے ہیں تو ان ایف پی اے ٹوئنٹی اس وجہ سے یہ بولتا ہے تو اس میں رسٹنگ نہیں ہوتی یا کوئی بھی اگر پائپ پانی کے ساتھ کوئی کچرا ہوگا یا وہ جمے گا نہیں تو وہ اس میں لاسز بہت کم ہوتے جو پریشر سینسنگ آپ کے پمپ کے ڈسچارج میں سے وہ پانی لے گا اور سینسر کو دے گا تو وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو ریڈنگ آپ کی پراپر اور صحیح ہے اس وجہ سے یہ ہم کاپر کے پائپ یوز کرتے ہیں مگر آپ کو ایم ایس کے یوز کرنے نہیں چاہیے اور جی آئے کے بھی ریکممنٹ این ایف پی اے نہیں کرتا مگر کافی لوگ جی آئے کے پائپ بھی سینسنگ لائن میں یوز کرتے تو اس میں کوروئین برنسبت ایم ایس سے کم ہوتی ہے یا وہ کوروئین پوائنٹ آف یو سے ایم ایس سے بہتر ہے تو جو ہم این ایف پی اے ریکممنٹ کیے تو ہمیں اس کو ہی فالو کرنا چاہیے یا آپ کو کاپر کا پائپ یوز کرنا چاہیے یا ایس ایس کا پائپ یوز کرنا چاہیے اور دوستو دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہم سینسنگ لائن لگاتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تو دو چیک وال بھی لگ رہے ہوتے ہیں ایک پمپ کے سائیڈ میں ایک کنٹرولر کے سائیڈ میں یہ دو آپ کو چیک وال لگانے ہوتے ہیں مگر ایک چیک وال سے دوسرے چیک وال ان دونوں کے بیچ میں کم سے کم آپ کو پانچ فٹ کا ڈسٹن رکھنا ہے کم سے کم پانچ فٹ کا میکزیمم آپ رکھ سکتے مگر پانچ فٹ سے وہ کم نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو چیک وال آپ کے لگاتے ہیں تو اس کی ڈائریکشن یا اورنٹیشن اس طرح سے ہو تو جو کنٹرولر کے پاس آپ کو چیک وال لگانا ہے اس کی ڈائریکشن اس طرح لگنی ہے جو پانی آپ کا پمپ سے کنٹرولر کی طرف نہیں جائے مگر کنٹرولر سے پمپ کی طرف جائے اس کا ریورس دینے کا مقصد یہ ہے تو جیسے ہمارا پمپ ہے تو پمپ پریشر ایک ڈیولپ کرے گا اور ڈیولپ سڈنلی ہائی پریشر ڈیولپ بھی کرتا ہے تو اس وجہ سے ہمارا جو پریشر سوچ ہے یا ٹرانڈیوسر ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو جائے مگر وہ پانی چیک والا اس میں جائے گا مگر اس کی اورنٹیشن اس طرح سے رکھنی ہے تو جو پمپ سے ہمارے کنٹرولر کی طرف نہیں جائے مگر کنٹرولر سے ہمارے پمپ کی طرف جائے اور سینسنگ لائن جو ہم لگاتے ہیں ویسے نارملی وہ ہاف انچ کی ہونی چاہیے ون اپ آن ٹو انچ کی یا اس کو اگر میلی میٹر میں ہم بات کرے تو وہ سینسنگ لائن ہم جو پائپ کے ساتھ ہم کنٹ کریں گے اس میں ہم ڈل کرتے ہیں پائپ میں اور ڈل کا ڈائر کتنا ہونا چاہیے کیونکہ ٹیوب ہے یا پائپ ہے وہ آدھے انچ کا ہوگا تو وہ جو ڈائر کریں گے وہ تھری اپ آن تھرٹی ٹو انچز کا ہونا چاہیے تھری اپ آن تھرٹی ٹو انچز کس طرح آپ میر کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے اسکیل میں تو وہ ایک انچ جو ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے اس میں تھرٹی ٹو لائنز ہوتی ہیں تو تھرٹی ٹو لائنز میں سے آپ کو تین لائنیں دینی ہیں تو اس طرح سے آپ کو پتا چلے گا وہ انچ کی میرمیٹ ہوتی ہے کہیں پہ آپ سپوز کرتے تھری اپ آن ٹویلیو انچ بھی لکھا ہوتا ہے کہیں پہ مختلف ہوتا ہے آپ اسکیل دیکھیں گے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کا تیسرا حصہ مگر یہاں پر جو 3 اپان 32 ہے تو ایک انچ کو آپ کو 32 میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک انچ کے 32 پارٹ بنانے 32 میں سے اس کا تیسرا جو حصہ ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے یہ سائز ہوگی ہول کی اگر آپ اس کو انچز میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو پھر آپ اس کو میلی میٹر میں کر دیں تو میلی میٹر میں جو 3 اپان 32 انچز ہوگا وہ 2.4 میلی میٹر کے برابر ہوتا ہے تو وہ اس سائز کی آپ کو اس کے ساتھ پائپ کو کنیکٹ کرنا ہے اور ٹیوب کو آپس میں ملانا ہے اور دوستو دوسرا جو ہماری پریشر سینسنگ لائن ہے تو پریشر سینسنگ لائن جو پمپ کے ڈسچارج سے لے کر ہماری کنٹرولر میں لگ رہی ہے تو اس کے بیچ میں آپ نے دو چیک وال لگانے جو کم سے کم ان کے بیچ میں پانچ فٹ کا ڈسٹنس ہونا چاہیے مگر جو پریشر سینسنگ لائن کے بیچ میں آپ کو کہیں بھی کوئی بھی آئیسولیشن کا وال نہیں لگانا جسے ہماری سینسنگ میں کوئی رکاوٹ آجائے کوئی بند کر دے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کے بیچ میں کوئی بھی آپ کو وال نہیں لگا جو ہمارا پمپ ہے وہاں پر بھی ہمیں ڈرین پوائنٹ دینا ہے جو ہمارا کنٹرولر ہے وہاں پر بھی ہمیں ڈرین پوائنٹ دینا ہے اور ڈرین پوائنٹ جو ہے ہماری جو کنیکٹ ہوگی وہاں پر آپ کو ٹی لگانی ہے جو پمپ کی ہماری ڈسچارج لائن ہے ڈسچارج لائن سے آپ نے وہ سینسنگ کی لائن نکالی تو سینسنگ لائن نکالیں گے وہاں پر آپ کو بیسکلی ایک ٹی دینی ہے ٹی سے ایک لائن وہاں پر کنٹرولر میں جائے گی اور ٹی کے ایک نیچے ہماری ڈرین کی پوائنٹ بنے گا تو وہاں پر آپ کو دو جو ہے وہ آئیسولیشن ٹائپ کے گلوو وال لگانے دیسے ہماری کاپر کی لائن ہوگی یا ہماری ایس ایس کی لائن ہوگی اگر ایس ایس کی لائن ہے تو ہمارے جو چیک وال آپ لگا رہے ہیں یا اس میں آئیسولیشن کے جو نیچے ڈرین میں وال لگا رہے ہیں تو کپر کی ہوگی تو وہ برانس کے آپ کو وال لگانے چاہیے یا چیک وال ہو یا آئیسولیشن وال ہو جو گلو وال آئیسولیشن ہم لگائیں گے اور ڈرین کے لیے اگر ایس ایس کی لائن ہے تو ہمارا وال بھی ایس ایس کے لگیں گے جو ڈرین کے لیے ہمیں وال لگانے تو وہ دو لگانے گلو وال اور بیچ میں ایک پلک دینی ہے پلک دینے کا اس وجہ سے مقصد دے تو جو ہماری سینسنگ لائن ہے تو اس کو ہم چیک کرنا ہے پریشر کتنا آ رہا ہے تو وہ مینویل ہم پلک کھول کر اور وہاں سے پریشر گیج کنیٹ کر سکتے اور اس لائن کو ہمیں ڈرین کرنا ہے تو وہ جو گلو وال ہے اس کو ہم ڈرین کریں گے کیونکہ دو وال لگے ہوں گے اس کے بیچ میں ہماری پلک ہوگی اس کو کھولیں گے تو پانی آئے گا تو ہم دونوں والوں کو بند کر دیں گے اور پھر ہم پریشر گیج وہاں پر لگا لیں گے اور پریشر گیج لگانے کے بعد پھر وال کھولیں گے تو ہمارا ڈرین پانی بھی سسٹم کا وہ ڈرین نہیں ہوگا تو ہم پریشر چیک کر سکتے ہیں اسی طرح جو کنٹرولر ہے ہمارا جو کنٹرولر کے پاس ایک جو سینسنگ لائن آ کر کنیکٹ ہوگی اور وہاں پر بھی آپ کو ٹی دینی ہے اور وہاں پر بھی دو آئیسولیشن ڈرین میں وال لگانے اور اس کے بیچ میں ٹیسٹ پلک لگانی ہے تو اس کا بھی یہی مقصد ہے ہم پریشر گیج لگا کر اس لائن کو سینس بھی کر سکتے ہیں اگر سینسر لائن ہے اس کو ہمیں ڈرین کرنا ہے یا فلش کرنا ہے کیونکہ ہمیں وقتاً وقتاً اس کو چیک کرنا ہوتا ہے ڈرین کرنا مالتا ہے اس میں کوئی بھی گند کچرا آ جائے تو وہ جیسے ڈرین ہو جائے اور ہمیں جو ریڈنگ جو کنٹرولر میں وہ پراپر ملے تو اس طرح سے اس کی ارینجمنٹ آپ کو یا انسٹالیشن کرنی ہے اور دوستو دوسرا اگر آپ کی جو ریڈنگ آ رہی ہے جو کنٹرولر میں آپ ریڈنگ دیکھیں گے تو کتنا ہمارا پریشر آ رہا ہے تو اس میں پلسیشن ہوتی کا مطلب کبھی ہماری ریڈنگ تھوڑی بڑھ رہی ہوتیتا آ مانچ ہمارا اس میں ویریشن کافی آ رہی ہوتی ہے تو ہمارے جیسے پریشل گیج کچھ ہم ریڈنگ دیکھتے ہیں تو وہ اکثر ریڈنگ ہماری نیڈل ریڈنگ کر رہی ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں تو وہ پریشر گیج Quem لکڑ ٹائپ کے پریشر گیج لگا رہی ہوتی ہیں جو اس کی سکرین ہے اس کے اندر لکڑ ڈالا ہوتا ہے پھر اس میں وہ پلسیشن نہیں آتی تو ہماری نیڈل ایک جگہ پہ رکی ہوتی ہے ہم پریشر کی گیج چیک کر کے اور پراپر پریشر چیک کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ہماری سینسنگ لائن ہے تو سینسنگ لائن میں بھی ہم اگر ہماری ریڈنگ میں پلسیشن آ رہی ہے اگر پلسیشن کو ہمیں رمو کرنا ہے تو وہ ایک ائر چیمبر آتا ہے تو وہ ہم لگا لیتے ہیں ائر چیمبر بیسیکلی وہ سینسنگ لائن میں لگتا ہے تو وہ جو پانی میں جو جرک ہوتا ہے یا ریڈنگ ہماری پلسیشن آتی ہے تو اس کو یہ ختم کر دیتا ہے تو ریڈنگ ہمیں پراپر وہ پڑھنے میں آئے گی اس میں ویریشن نہیں آئے گی دوستو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے کچھ سمجھا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب پریں جسے میں آپ کے ساتھ ٹیکنیکل ویڈیو شیئر کرتا رہوں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ